حکایت صحابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ تعانیٰ کے غصعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر کی حالت بیویوں کے بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کالی تھی کہ ایک مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو اور علیہ دا اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے گھر تھے جب یہ خبر سنی تو دوڑ ہوئے تشریف لائے مسجد میں دیکھا کہ لوگ متحرک طور پر بیٹے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصی کی وجہ سے رو رہے ہیں بیویہ بھی سب اپنے گھروں میں رو رہی ہے اپنی بیٹے حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لے گئے وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرائے نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرغازگی کی کوئی بات نہ کیا کر اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے وہاں ایک جماعت میمبر کے پاس بیٹی رو رہی تھی توڑی دیر وہاں بیٹے رہے مگر شدت رنج سے بیٹا نہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرماتے اس کی قریب تشریف لے گئے اور حضرت رباح رضی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کی ذریعے جو دوباری کی زینہ پر پاؤں لٹکائے بیٹے تھے اندر حاضری کی اجازت چاہی انہوں نے حاضری حدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کیلئے اجازت مانگی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا کوئی جواب نہ دیا رباح رضی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹے مگر بیٹا نہ گیا تو پھر توڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی اسی طرح تین مرد بپیش آیا کہ یہ بیتابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کے مانگتے ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباہ رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضری حضمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بیچی ہوئی نہیں ہے اسی وجہ سے جسم ادھر پر بوریے کی نشانات بھی ابر آئید ہیں اب صورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں اور سرہاں نے ایک چمڑے کا تک کیا ہے جس میں کجر کی چال بری ہوئی ہے میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کیا آپ نے بیوں کو طلاق دی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قریش لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انسار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئے اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی اور کی جس سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار پر تبسم کے اثار ظاہر ہوئے میں نے دیکھا کہ گھر کا کھل سامان یہ تا تین چھمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک مٹی جو ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نے ملا میں دیکھ کر رویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کیوں نہ روں کہ یہ بوری کی نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہیں پھر میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسط ہو یہ رم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان پر تو یہ اوسط یہ قیسر و قسرات و باغوں اور نہروں کے درمیان ہو اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا لگائی ہوئے لیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر کہ اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو سنو آخرت کی اوسط دنیا کی اوسط سے بہتر ہے ان کفار کو تو یہ بات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئے اور ہمارے لئے آخرت میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کیا یا رسول اللہ میرے لئے استغفار فرمائے کہ واقعی میں نے غلطی کی فائدی ملکہ ہے یہ دین اور دنیا کی بادشاہ اور اللہ کے لادلے رسول کا طرز عمل ہے کہ بوریہ پر کوئی چیز بیچی ہوئی بھی نہیں نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں گھر کے ساز و سمان کا حال بھی معلوم ہو گیا اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کابستر کہہ ساتھا فرمایا کہ ایک چمڑک کا تھا جس میں کجور کی چال بری ہوئی تھی حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کابستر کہہ ساتھا فرمایا ایک ٹار تھا جس کو دھورا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچا دیتی ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چھورا کر کے بچا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے چنانچہ ہم نے بچا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچا دیا تھا ہم نے عرص کیا کہ وہی ٹار تھا اس کو چھورا کر دیا تھا فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانے بنتی ہے اب ہم لوگ اپنے نرم نرم اور روئیدار گدوں پر گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر اس حد فرما رکھی ہے اور پھر بھی بجائے شکر ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین